ایف بی آر کی تجدید کا حتمی فیصلہ اہم کمیٹی تشکیل ایف بی آر کی تجدید کے لیے آرچ رکنی عالی اختیاراتی کمیٹی کان وفاقی وزیر خزانہ ریونیو جوی این نے کمیٹی تشکیل دی ہے کمیٹی کے سربراہ خود وفاقی وزیر خزانہ ہوں گے سیکرٹری قانون ڈاکٹر مشرف ڈاکٹر منظور احمد اور ڈاکٹر سید ندین رزوی کمیٹی میں شامل ہوں گے اس حوالے سے مزید بات کریں گے کلیم اختر سے جی کلیم اپ ڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے آجی بلکل ایف بی آر کے تجدید کے حوالے سے حتمی فیصلے کے پیش نظر اہم کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے وفاقی وزیر خزانہ ریونیو ڈاکٹر نے ایف بی آر کیلی سکیٹلنگ کے لیے آٹھ رکنی عالی اختیاراتی کمیٹی بناتی ہے اور اس کمیٹی کے سربراہ خود وفاقی وزیر خزانہ ہوں گے جبکہ تکسری قانون سمیت 6 اہم تکسیات کو بھی اس کمیٹی میں بقاعدہ طور پر شامل کیا گیا ہے تشکیل کردہ کمیٹی اہم نقاط کا جائزہ لے گی اور تمام طرح حساسوں کی تکسیم کے حوالے سے حتمی فیصلہ بھی کرے گی اللہ ریونیو کسٹمز کے زیر انتظام دفاتر کو چھوڑ کر مشترکہ دفاتر کے حساس آجات کے تکسیم کے حوالے سے بھی فیصلہ ہوگا اس کے علاوہ یہ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی موجودہ ٹیکس ایڈمنیسٹریشن کے خاص میں اور نئے ٹیکس کے نظام پر تجاویز بھی پیش کرے گی اور ٹیکس انتظامیہ کو جواب دا بنانے کے لیے داخلی احتسابی نظام پر بھی تجاویز پیش کی جائیں گی جبکہ اس کے علاوہ کسٹمز اور انلائی ریونیو کے لیے بنائے جانے والی پولیسی بورٹ کی اختیاراتی کا بھی تویین کیا جائے گا اور موجودہ پولیسی بورٹ کا مستقبل کیا ہوگا اس حوالے سے بھی اہم فیصلے ہوں گے اور کرمیتی تناظرات کے خاتمے اور نئے قانونی نظام کے خاتمے کے لیے تجاویز بھی پیش کی جائیں گے کسٹمز اور انلائی ریونی برجٹ کا بھی بقائدہ اثر انہوں تائین کیا جائے گا اور انہیں نظام کو کامیابی سے چلانے کے لیے خصوصی احساروں نوڈیفیکیشن کو آجو زواب بھی جاری کیا گئے ہیں اور یہ آلہ سیارہ سی کمیٹی کا تمام کام مقررہ بفت و نگران حکومت کے دور میں مکمل کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے چھیک ہے کلیمہ اختر آپ کا بہت شکریہ اب افسوسنا خبر شامل کریں کوٹ لکپت رکشے کی ٹکر سے چار سالہ بچہ جامعہ بچہ کھیل رہا تھا کہ تیز رفتار رکشے نے ٹکر مار دی زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ بچہ جامبر نہ ہو سکا حادثے کے بعد رکشہ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا کوٹ لکپت پولیس نے لاش کو تحویل میں لے لیا ہے کوٹ لکپت سے خبر ہے رکشے کی ٹکر سے چار سالہ بچہ جامعہ کی بازی ہار گیا بچہ کھیل رہا تھا کہ تیز رفتار رکشے نے ٹکر مار دی زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن بچہ جامبر نہ ہو سکا حادثے کے بعد رکشہ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا جبکہ کوٹ لکپت میں پولیس نے لاش کو تحویل میں لے لیا ہے کھیلوں کے لئے سالانہ بجڈ میں حصہ ہونا چاہیے تاکہ حوصلہ افضائی کی جا سکے وزیراعلا پنجاب کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ آئندہ نیشنل گیمز میں پنجاب کی پوزیشن بہتر ہوگی مزید کہا وہاب ریاض اور پوری ٹیم محنت کر رہی ہے کھیلوں میں ہمیں بہت آگے جانا ہے منزل آگے ہے کہ وہاب ریاض صاحب نے ایز سپورٹس منسٹر کے جو ڈوائزر کے جو کام کیا ہے کاش یہ کام تھوڑا سا کرکٹ میں بھی اس طرح کا کر لیتے لیکن انہوں نے پورا ایک سال بہت لگن اور محنت سے کام کیا ہے اور سپورٹسمن کے لیے ہر دفعہ جب بھی آتے تھے نہ کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتے تھے کہ ہمیں سپورٹسمن جو ہیں ڈیفرنٹ کیٹیگری کے لیے انہوں میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے یہ کیش پرائزز بھی اسی کا حصہ ہیں اور یہ ان کا سپورٹس کے ساتھ لگاؤ ہے جو ان کو ہر وقت از 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 سپورٹسمن یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اور کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں سپورٹسمن کے لیے بس اسی طرح کا لگاؤ ان کو کہیں اور بھی چاہیے تاکہ وہاں بھی اسی طرح کی سکسس آجائے انشاءاللہ باقی یہ فنڈنگ جو ہے اس طرح کی یہ زائد صاحب بھی ادھر بیٹھے میں چیف شکری صاحب میں کہوں گا کہ یہ ہمیں بجٹ میں یہ چار پانچ کروڑ پیاب میٹر نہیں کرتا لیکن یہ ہمیں انولی اس کو رکھنا چاہیے تاکہ جو ہمارے سپورٹس کے بچے بچیاں ہیں وہ انکریج ہوں اور ان کو ہر سال یہ پرائزز ملیں چھٹی پوزیشن تھی تو اس طرح ہمیں افسوس تھا کہ اتنا بڑا صوبہ اتنی بیس ٹیم سب کچھ ہونے کے باوجود چھٹی پوزیشن آنا تو بڑی مایوسی والی بات ہے لیکن جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے مجھے امید ہے کہ اس کا اگلی تفاہ کی نیشنل کیمز کے لیے کوئی نہ کھوزی ریزلٹ اچھا آئے گا اور بہتر پوزیشن اس پوزیشن سے تو بہتر پوزیشن کم سے کم ضرور لیں گے انشاءاللہ امیدوار این اے 128 پاکستان پیپلز پارٹی عدیل مہیدین کی انتخابی مہم گل بغ میں عدیل مہیدین نے ہلکے کی وقلہ برادری سے ملاقات کی ہے مزید احوال جانیں گے حسن علی سے جی حسن علیہ اگاہ کیجئے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے این اے 128 کے امیدوار عدیل مہیدین کی انتخابی مہم تیزی سے اس کا سلسلہ جاری ہے اور جو وقلہ برادری ہے علاقے کی اس نے بھی عدیل مہیدین کی حمایت کا مکمل طور پر اعلان جو ہے وہ کیا اسی والے سے مزید بات کریں گے آپ میں میرے ساتھ عدیل مہیدین جو ہے موجود ہیں عدیل میں یہ بتائیں کہ اب چند دن باقی ہیں الیکشن میں کیسے دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر آج جو وقلہ برادری نے آپ کے ساتھ چلنے کا اعلان کیا ہے ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ لیگل ٹیم میں کافی لوگ شامل ہوئے ہیں کافی وقلہ حضرات دونوں این اے 127 اور این اے 128 کے لیے رفت بی بی ہیں جن کو ہم نے ہیڈ بنایا ان کی ٹیم کا الیکشن تو انشاءاللہ ہم جیت چکے ہیں اللہ نے چاہا تو آٹھ پروری کی رات کو اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہمارے حق میں آئے گی اور انشاءاللہ محنت پوری کی ہے اپنے اللہ کے حضور لوگوں کو لوگوں تک میسج پہنچایا ہے لوگوں تک حقائق پہنچائے ہیں کہ شہر لاہور کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت بہتر بنانے کے لیے اور ہر لحاظ سے اس کو اچھا سے اچھا بنانے کے لیے پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ ملک زمان نصیب کے الہاج کیسر امین برد کی رہائش کا آمد ملک زمان نصیب نے الہاج کیسر امین برد سے ملاقات کے ملاقات میں الیکشن کمپین اور پولنگ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا اور تجاویز پیش کی گئے ملاقات میں پیرزادہ شہزاد خان حاجی باورشید ملک شہزاد اسکر بھی موجود تھے ملک نصیب زمان نے عبدالعلم خان کی کمپین کے لیے کیسر امین برد کی خدمات کو قابل تحسین کرا دیا انہوں نے کہا کہ مخلص اور محب وطن اناصر کی حمایت عبدالعلم خان کی کامیابی کی زمانت ہے آٹھ فروری اقاب کی یقینی فتح کا دن ہوگا کیسر امین برد کا کہنا تھا کہ انہیں ایک سو سترہ کی ترقی اور خوشحالی ہی ہماری اولین ترجی ہے پاکستان جلد ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا پی پی ایک سو پچپن میں مسلم لگ نون کی انتخابی مہمچاری امیدوار نائم شہزاد بھٹی نے اپنے مرکزی دفتر میں وفود سے ملاقاتیں کی جبکہ بابا محمد عیدہ نے ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی چھوڑ کر مسلم لگ نون میں شمولیت اختیار کر لی بابا عیدہ نے ساتھیوں سمیت نائم شہزاد بھٹی کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا اس موقع پر بابا عیدہ اور ساتھیوں نے نائم شہزاد بھٹی اور مسلم لگ نون سے اظہار اختیار کیا فیصل بھٹی چہوڑی آزم میو جاسب بھٹی اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے ٹی پی ایک سو باون میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ملک احمد حسیز شاہد کی انتخابی مہم دور ٹو دور کمپینڈ کے دوران مختلف علاقوں کا وزٹ کیا اور ووٹر سے ملاقاتیں کی ملک احمد حسیز شاہد نے احمد پارک تفشان پارک اکبر پارک اور نور کارلونی کا وزٹ کیا دور ٹو دور کیمپینڈ کے دوران ملک احمد حسیز شاہد نے شہریوں کو پارٹی منچور سے آگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ عوام تیر پر مہر لگا کر پیپلز پارٹی کو کامیاب بنائیں اب حلقے سے گیس چور امیدواروں کا خاتمہ ہوگا اور گیس چوروں کو سبق سکھا کر عوام کے مسائل حل کریں گے ملک خالد لکھوڈیر ملک ازر ملک حسین اور رانا وصیم یا اکیل میا فرہان مہر قرامت مہر ندیم رحمان عاشق سمیت جیالوں کی بڑی اتعداد ان کے ہمرا موجود تھی تحریک انصاف کے نامزد امیدوار برائے حلقہ قومی اسمبلی اینے ایک سو اکیس چودری وصیم قادر کی اسلامت پورا میں میٹنگ کہتے ہیں کہ آٹھ فروری کو یوت وکٹ کے نشان پر مہر لگا کر تحریک انصاف کو کامیاب کرے گی تحریک انصاف کے اینے ایک سو اکیس سے نامزد امیدوار جنرل سیکرٹی تحریک انصاف چودری وصیم قادر نے اسلامت پورا میں میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ آٹھ فروری کو اینے ایک سو اکیس کی عوام کا فیصلہ تحریک انصاف کا ہوگا اور حلقے کی عوام وکٹوں پر مہر لگا کر تحریک انصاف کو کامیاب کروائیں گے اس موقع پر یوت کارکنان نے تحریک انصاف اور چودری وصیم قادر زندہ باد کے نارے لگائے اینے ایک سو اٹھائیس سے استحقام پاکستان پارٹی اور مسلم نٹنون کے مشترکہ امیدوار اون چودری کی مقبولیت اروج پر پہنچنے لگی اون چودری کے ازاز میں رحمان پورا میں شاندار جلسے کا آئے نکات کیا گیا جلسے میں امیدوار اینے ایک سو اٹھائیس اون چودری نے خصوصی شرکت کی ان کا شاندار استقبال کیا گیا جلسہ لیگی رحماز لاہ الدین کی جانب سے کیا گیا تھا جلسے میں چودری احسان علی غوری اشفاق دار خابر شاہ ارسلان کمبو اسٹرہ مغل نے شرکت کی جنید بشیر میسیس فرد شاہر میسیس لاہ الدین سمیت سابق چیئرمنز وائس چیئرمنز اور کانسلرز نے شرکت کی اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کتنا ہے